بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہمیشہ سے رہے گی کہ ہم آپ کو یہاں پر اتھنٹک نیوز دیں اور اپ ڈیٹ دیں تاکہ وہ آپ لوگوں کے کام آئے اور جو لوگ ابھی بہار ہیں یورپ میں ہیں کینیڈا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں تو دونوں سائٹ کو فائدہ ہو تو یہاں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے وہ لوگ بھی سن لیں جو اس ٹیم پولینڈ پہنچ گئے ہیں اور جو لوگ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں یا جو لوگ بھی جہاں پر بھی ہیں وہ دھیان سن لیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولینڈ کے ورک ویزا کے حوالے سے اور وہ قانون جو بدل گئے ہیں اس جنوری دوہزار بائیس سے اور میں نے اس کو کیسے اپ ڈیٹ کیا ہم کیسے اتھنٹک کر رہے ہیں اس کو یہ اپ ڈیٹ ہوئے تھے فرس جنوری دوہزار بائیس کو اگر ہم نے روک دیا تھا اس ویڈیو کو نہیں بنایا اب ویڈیو کو بنا رہا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ اٹھارہ جنوری کو ہمارا جو پہلا کلائنٹ تھا وہ یہاں سے فلائی کیا اس نے قطر ائر ویس کے حوالے سے اکوپہ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ انیس کو وارسو پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد جو جو تین چار دنے گزرے ہیں اس میں جو کچھ بھی ڈاکومنٹیشن میں کرنی پڑی اور میں نے جو چیزیں دیکھیں تو وہ میں آپ لوگ ایک ایسا شیئر کر رہا ہوں جو لوگ وہاں پر ہیں وہ بھی سن لیں جو پاکستان میں ہیں وہ بھی سن لیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اس کوئسن آیا تھا جو ہم نے بھی پوچھا اور وہاں سے بھی بات ہو رہی تھی وہ بی ون لینگویج کورس کی بات ہو رہی تھی جو پی آر کے لیے ہوتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا چینج نہیں ہوا وہ ایس ایس ہے اس کو بات کرنے نہیں جا رہا ہوں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر سٹوڈنٹ ویزر پہ ہوتے ہیں یا جو لوگ وہاں پر ورک ویزر بجاتے ہیں ان کا پروسس کے اندر ایک پروسس یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں ٹیمپریری جو کارڈ ہوتا ہے ٹی آر سی وہ لینا پڑتا ہے اب جو ٹی آر سی آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ جو چیز مانگتے ہیں آپ سے مانگتے تھے وہ آپ سے دوہزار اکیس دسمبر تک کی بات کر رہا ہوں تو وہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے جہاں رہائش رکھتے ہیں اس کا کانٹریکٹ دیں بقاعدہ کانٹریکٹ دیں تاکہ اس کی بیس کے اوپر آپ پر ٹی آر سی بنایا جائے اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا تھا جو وہاں پر جانتے ہیں جو لوگ پولنڈ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا پرولم ہوتی تھی جو اس پروسس سے گزرے ہوں گے وہ ضرور کمنٹ کریں کہ وہ اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ لگتے تھے اور وہ اپنے ہی لوگ ان سے پانسو یورو سے لے کر ہزار یورو یا اس سے بھی زیادہ لیا کرتے تھے کچھ لوگ تو کام کر کے دے دیا کرتے تھے کچھ لوگ اتنے پیسے لے کر بھی کام نہیں کرتے تھے تو جو کام کر کے دے بھی رہے ہیں تو سوچئے کہ آپ کتنا پیسہ دے رہے ہیں ایک ڈاکومنٹ کے لیے جس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے مدعہ ظاہر سی بات اگر آپ ایک انسان ہیں تو آپ نے کہیں تو رہائش کی ہے تو اس زیادہ تدہ شیرنگ میں کی ہے شیرنگ کے اندر اگر ایک کمرے کے اندر آپ چار لوگ ٹھہر رہے ہیں فر ایکزامپل تو کانٹریکٹ کون دے گا آپ کو کانٹریکٹ تو نہیں ہوتا وہ تو یہ ہوتا ہے کمرہ میں نے لیا ہوا ہے اور کانٹریکٹ اس کا بھی نہیں ہوتا ایک گھر کے اندر دو کمرے ہیں وہاں پر آٹھ لوگ رہ رہے ہیں تو آٹھ کانٹریکٹ تو نہیں ہو سکتے تو اس لیے جو ہے وہاں پر یہ معاملات تنگ کر رہے تھے اور یہ پرولم ہو رہی تھی تو گوڈ نیوز دے رہا ہوں پاکستانیوں کو دنیا بھر کے لوگوں کو کہ اب جب آپ ٹی آر سی اپلائے کریں گے تو آپ سے کانٹریکٹ نہیں مانگا جائے گا آپ صرف اور صرف فارم کے اندر ایڈریس کی جگہ بنائی ہوئی ہے وہ آپ لگا دیں گے آپ اپنا ایڈریس لگ دیں گے ایتھینٹک ایڈریس لگ دیں گے اس کو مان لیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں کہاں رہے ہائشہ آپ کی وہ لگ دیجئے آپ کا مان لیا جائے گا اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا ٹی آر سی کو لے کر کہ آپ نے ایک ٹی آر سی بنوالی ایک سال کی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کام کر رہے ہیں اب چھے مہینے بعد آپ کو لگایا یا سال کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں آئے مجھے کمپنی چینج کرنی ہے تو کمپنی کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹی آر سی کیونکہ اس کمپنی پہ آپ کو پتا ہے نا کمپنی پہ ہی نکلتی ہے تو وہ کمپنی پہ اس ٹی آر سی کو ختم کر دے کرتے تھے تو نہ آپ یہاں کے رہے نہ آپ کمپنی کے رہے تو دونوں صورتوں میں ختم ہو رہا تھا تو اب کیا ہے اس میں کمپنی کو ایج ملتا تھا اور آپ بلیک میل ہوتے تھے لیکن اب صورتحالی ہے کہ اب آپ کی ٹی آر سی قائم رہے گی اور کمپنی آپ کی چینج ہو جائے گی یعنی کہ آپ بلیک میل نہیں ہو سکتے پہلے تو ہوتا تھا نا کہ آپ کو اگر وہ سیلری آگی پیچھے کر دی کم کر دی یا کچھ بھی ہے تو آپ کی تو وہاں پر ریزیڈنٹ ہی کمپنی کے اوپر بناوا تھا نا انٹیگریٹڈ تھا اب انٹیگریٹڈ نہیں ہے اب ٹی آر سی کو انہیں لگ کر دیا اور کمپنی کو انہیں لگ کر دیا اب اگر آپ کمپنی چینج کرو گے تو اس ٹی آر سی بنی ہے آپ کی ایک کمپنی کے اوپر آپ بھی کمپنی میں ہو تو اس سے کوئی فرر نہیں پھڑے گا آپ کو آپ اسے ٹی آر سی پر کام کرو گے that is legal اب یہ قانونی ہے پہلے ہو سکتا ہے کسی نے غیر قانونی کام کیا وہ میری لمحے نہیں ہے لیکن اب یہ قانونی ہے کہ آپ وہاں پر رہو گے اور اپنے ٹی آر سی کو آپ جب رنیو کب اچھا آپ نے بولا کہ سالے وقت ختم ہو رہی ہے میری ٹی آر سی ختم ہو رہی ہے اب آپ کس کمپنی میں اب آپ سی میں ہو فر ایزامپل تو آپ اپنی سی کمپنی کی بیس کے اوپر نئی ٹی آر سی اپلائے کریں گے اور وہ آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد آپ پھر کنٹنی کرو اس کمپنی میں کام کرو یا چینج کرو کوئی پرولیم نہیں ہے وہاں پر قانونی طور پر جو لوگ وہاں رہتے ہیں اور جو لوگ یہاں پاکستان میں ہیں وہ بھی سن لیں کہ کوئی بلیک میلنگ والا معاملہ نہیں رکھا انہوں نے منیموم سیلری قانون کی بات ہوئی تھی آپ کا سوال ہے کہ منیموم سیلری کیا ہے تو قانون بات ہوئی تھی مگر وہ بات انہوں نے روک دی ہے انہوں نے کہا اس موضوع پر اس سال کوئی بات نہیں ہونے والی اس سال صرف اور صرف چکرے کام کرو جس طرح کام چل رہا ہے کام چلائی جاؤ اب یہاں سنبال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جو کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کی ٹی آر سی کو خراب کر سکتا ہے تو وہ آپ ضرور سن لیجئے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں پی کر رہے مطبع آپ ریلیکس ہو گئے نا آپ کی جاب تھی وہ آپ کر رہے تھے کچھ اور کام میں لگ گئے آپ نے اپنی ٹی آر سی بنوالی اب آپ نے کہا چلو دفع کرو چھ آر مہینے دس مہینے گیارہ مہینے میں کون ٹیکس نہیں پی کر رہا ہوں مجھے کوئی پکڑ تو نہیں رہا ہاں یہ تو بات صحیح ہے کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو کیونکہ کسی کو کیا بتا گا آپ ٹیکس پی کر رہے ہیں نہیں پی کر رہے ہیں تو سال کے بعد پتہ سلتا ہے اب خبردار ہو جائیے جو لوگ ٹیکس نہیں پی کریں گے اب ان کو ٹی آر سی بن کر نہیں ملے گا تو اگر آپ وہاں جائیں گے کہ میرے اوپر آٹھ مہینے کی یا میرے اوپر چھ مہینے کی کوئی ٹیکس ڈیو ہے وہ بھی پی کر لیں اور یہ ٹی آر سی بنا دیں تو پھر ان لوگوں کو وہ کہیں گے کہ نہیں اب آپ نے یہ غلط کیا مارک میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کا معاملہ ہوا خراب اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے تسکر رکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ چھوٹے بہت ہائٹ کرنا پڑا ہے جہاں جہاں سنسر کرنا ہوں سنسر کر سکتا ہے آپ کو میں خود ہی کہہ دیتا ہوں سکرین پہ کر دیجئے گا یہ لڑکا جو ہے یعنی کہ جنوری میں ہماری اپلا ہو گئی ہے یہ گیا ہے میں آپ سے بات کرو آپ نے کیا کرنا ہے دو طریقے ہیں جو آپ لائے کرنے کے یہ فلائے کرتا ہے کتر ایرویز سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سے یہ کرتا ہے ٹھارہ جنوری کو اور اس کے بعد یہ دوہا سے وارسو کیلئے کرتا ہے یہ انیس جنوری کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈنگ پاس ہے اور الحمدلللہ یہ آخری تصویر لکھا دیتا ہوں جہاں یہ وارسو لینڈ کر گیا ہے اور کچھ ائرپورٹی پکچرز ہیں جہاں آپ اس کو ہائٹ کرنا ہو تو ہم کر دیں گے اس کو ہائٹ ضروری پر تو یہ ہے اپدا اب یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے ورلڈ وائٹ پروگرام کا حصہ تھا پانچ مہینے سے محنت کی اور اس کے بعد اب یہ آپ کے سامنے اس ٹم یہ اپنی جاپ کے اوپر ہے اور یہ اپنا کام شروع کر چکا ہے کمپنی نے اس کو سیکنڈ ڈے سے کام پر لگا دیا ہے یہ تو معاملہ ہو گیا ہے اس کا اپنا لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ ورلڈ ضروری نہیں کہ آپ ورلڈ بڑھ کا حصہ بنیں یہ تو بچہ تھا اور یہ تمام چیزیں ہو گئیں جس کی وجہ سے تمام راکومنڈیشن ہمارے سامنے آئی اور ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی بات کی اور آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ لوگوں کو تھینڈنگ معلومات ملے خود بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں آپ دو کٹیگریز میں اپنا کو بانٹ لیجئے ایک وہ لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں جانتے ہیں باتوں کو وہ ڈیل کر سکتے ہیں وہ ڈیل کر لیں ٹھیک ہے نا اور وہ ڈیل کیسے کریں گے وہ لوگ کمپنی میں اپلائے کریں گے آن لین کمپنی میں اپلائے کریں گے ان پولینٹ کمپنی سے بات کیجئے کمپنی جو آپ سے ڈریک بات کریں بائی ایجنٹ بات نہیں کریں ڈریک بات کریں اور اس کے بعد اس کو آپ ڈیل کروا لیں اور جو کچھ بھی وہاں سے چیز آتی ہے وہ آپ کا ہو جائے گا پاکستان سے یہ کام ہوتا ہے یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے ابھی چاہے آپ کا ایم او یو پراپرلی ہے یا نہیں ہے لیکن جس طریقے سے آپ کو میں نے دکھا ہے آپ کو میں نے دکھا دیا چیز تو یہ چیز چل رہی ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اپنے پورے پورے کانٹریک بھی اٹھائیں کوئی اسی بات نہیں ہے مطلب یہ چل رہا ہے ماملہ لیکن اس کے آڑ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ آفیس ہے نہ لیسنس ہے وہ خطرناک ماملہ ہے کیونکہ وہ لوگ کہاں سے آفر لے آئے تو وہ خطرناک ماملہ ہے اور اگر کوئی یہ کہہ دے ہمارے حوالے سے کہ جی ہم ان کے وہ ہمارے کوئی نمائندے ہیں تو نمائندہ ہمارا وہاں کوئی نہیں ہے آپ نے ان نمبرز ان گیون نمبرز بھی بات کرنی ہے جو بات کرنی ہے ان نمبرز کے علاوہ بات کریں گے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہاں سسٹر میں پورا پورا حقیقت ہے ہم اس معاملے کے اندر صرف اسسسٹنس دے رہے ہیں اس کو بھی ہم نے صرف اسسسٹنس دی آگے بھی ہم اسسسٹنس دیں گے ہاں اگر بقاعدہ کارچی میڈ آفیس ہوں بلائیں گے آدھر بائیز ہوں آپ کو بلائیں گے ابھی بھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ اسلام آباد بھی ہے کارچی بھی ہے لاہور بھی ہے وزٹ ہے تو آپ لوگوں سے ملقات ہوگی لیکن ملقات کس سے ہوگی لیمیٹڈ ملقات ہیں ملقات ان لوگوں سے ہیں جن سے اپوائنمنٹ ہیں اور ان کو سمجھانا ہے بتانا ہے لیکن سمجھانا کیسے ہے پہلے سے میں ان کو پڑھ چکا ہوں گا ان کی اسسمنٹ ہو چکی ہوگی جن لوگوں کی اسسمنٹ ہو چکی ہوگی ان سے میری ملقات تیہ ہے جن لوگوں کی اسسمنٹ نہیں ہوئی ہوگی ان سے میری ملقات نہیں ہو پائے گی پھر ان سے نیکسٹ تی مہینے بعد چھ مہینے بعد ملقات ہو جائے گی کوئی سی بات نہیں ہے اور اس کو آپ میٹ اپ کا نام ابھی نہ دیں یہ ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ میٹ اپ نہیں بہت سارے لوگوں نے کہا آپ میٹ اپ کے اندر آ رہے ہیں میٹ اپ کے اندر اب نہیں آ رہے ہیں میٹ اپ کریں گے انشاءاللہ جب ہم میٹ اپ کریں گے ہم ایک کانسلنگ بھی نہیں کریں گے ہم کسی سے کوئی ویزا کی بات نہیں کریں گے ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے صرف آپ مجھ سے میرا حل پوچھیں گے میں آپ سے آپ کا حل پوچھوں گا چائے پییں گے کھائیں گے پییں گے اور میٹ اپ کریں گے کوئی اور بات نہیں کریں گے یہ میٹ اپ نہیں ہے اس کے جو جنہوں نے نام دیا ہے وہ سوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو مجھے بھی یہ میٹ اپ نہیں ہے یہ ٹپکلی آپ سے کانسلنگ کی بات ہوگی پرائیوٹ کانسلنگ ہے ون ٹو ون کانسلنگ ہے جس طریقے سے بھی محول نے ہمیں علاؤ کیا اس محول کے اندر ہوگا مگر ہوگا ون ٹو ون آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ